دوستو اپنے بچوں کی حفاظت اور ان سے پیار کا جذبہ انسانوں اور جانوروں دونوں ہی میں پایا جاتا ہے اکثر جانور ہمیں اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ اپنے بچوں کے لیے خطرناک شکاری جانوروں سے بھی لڑ بڑتے ہیں لیکن ہر بار ہمیں ایسا دیکھنے میں نہیں ملتا کچھ جانور اور پرندے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو خود ہی مار دیتے ہیں اور بعض اوقات انہیں کھا بھی لیتے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی کچھ پرندے دکھائیں گے جو اپنے بچوں کو خود ہی مار دیتے ہیں ویڈیو کا مزہ لینے کے لیے اسے آخر تک لازمی دیکھئے گا اور اگر پسند آجائے تو لائک اور سبسکرائب بھی کیجئے گا دوستو فاختہ ایک انتہائی شریف اور پور امن پرندہ ہے یہ فاختہ اپنے گھونسلے میں اپنے ایک بچے کو پال رہی ہوتی ہے کہ اچانک ایک کوہ اس کے گھونسلے کے اوپر آ کر بیٹھ جاتا ہے یہ اپنے بچے کو اس کوہ سے بچانے کے لیے خود ہی مار دیتی ہے اور دو دن بعد یہ اپنے بچے کو کھانا شروع کر دیتی ہے فاختہ میں ایسا بیہیوئر پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا اس بارے میں آپ کی کیا راہ ہے کمیٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا دوستو ایگرٹ امریکہ میں پائے جانے والا ایک خوبصورت پرندہ ہے اس کے بچے ایک سا خوراک کے لیے ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں اور ان کی ماں ان کے قریب ہی موجود ہوتی ہے لیکن وہ اس لڑائی میں مداخلت نہیں کرتی یہ اپنے بچوں کے لیے ایک ہی مرتبہ شکار کرتی ہے اب چاہے وہ زیادہ ہو یا کم انہیں اسی پر گزارہ کرنا ہوتا ہے اور اس شکار کو کھانے کے لیے انہیں آپس میں لڑنا پڑتا ہے یہ بچے بھی خوراک کے لیے آپس میں لڑتے ہیں اور ان کی یہ لڑائی کئی گھنٹے چلتی رہتی ہے اکثر طاقتور بیبی ایگریٹ اپنے کمزور اور چھوٹے بھائیوں کو مار دیتا ہے یہ دونوں بیبی ایگریٹ بھی اپنے کمزور بھائی کو چوچ مار کر مار دیتے ہیں اور گھونسرے سے نیچے پھینک دیتے ہیں ان کی ماں یہ منظر دیکھ رہی ہوتی ہے اور ایسے شو کرتی ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں دوستو ہم بات کرتے ہیں ایگل کی اس کے بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں اور آخر میں زندہ وہی بچتا ہے جو طاقتور ہوتا ہے اور ان کی ماں قریب ہی موجود یہ سب تماشا دیکھ رہی ہوتی ہے لیکن وہ انہیں چھڑواتی نہیں یہ لڑائی بادشاہت یا سرداری کے لیے نہیں ہوتی بلکہ یہ بقا کی جنگ ہے تا کہ بچ جانے والا بچہ ایک بہترین اور سٹرانگ ایگل بن سکے اب بات کرتے ہیں شریف دکھنے والے سب سے ظالم پرندے کی دوستو سٹارک ایک بگلے سے ملتا جلتا پرندہ ہے لمبی ٹانگوں اور نوکیلی چونچ والا یہ پرندہ انچے درختوں پر اپنا گھونسلا بناتا ہے جہاں یہ انڈے دے کر اپنے بچے پالتا ہے لیکن جب اس کے بچے کچھ بڑے ہو جاتے ہیں تو یہ اپنے کمزور بچوں کو خود ہی مار ڈالتا ہے آخر میں صرف ایک ہی بچہ رہ جاتا ہے جسے یہ پال کر بڑا کرتا ہے یہ سٹارک بھی اپنے کمزور بچوں کو مار دیتا ہے لیکن اس کا آخری بچہ ڈھار کر گھونسلے کے کنارے چلا جاتا ہے اور گھونسلے سے گر کر اپنی جان گواہ بیٹھتا ہے کچھ اصیبہ یہی سٹارک جب دوبارہ بچے نکالتا ہے تو ان کو زندہ ہی گھونسلے سے نیچے پھینک دیتا ہے یہ جا تو مر جاتے ہیں یا دوسرے جانوں کی خوراک بان جاتے ہیں تو دوستو ہماری آج کی ویڈیو یہیں تاک ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا